بانگلہ دیش میں پرثان منطری پت سے استیفہ دینے کے بعد شیخ خسینہ نے کہا کہ امریکہ کو سینٹ مارٹن آئلنڈ نہ دینے کی وجہ سے ان کے سرکار گرائے گئی ریپورٹ کے مطابق شیخ خسینہ نے اپنے قریبی سہیوگیوں سے کہا کہ میں سینٹ مارٹن دویپ اور بنگال کی کھاڑی کو امریکی کنٹرول میں دے کر اپنی کرسی بجا سکتی تھی میں دیشواسیوں سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ کٹر پنتیوں کے بہکاوے میں نہ آئیں جلدی بانگلہ دیش شلوٹوں کی ساتھی دنوں نے کہا کہ میں کٹر پنتیوں کے ہنسطہ میں مرنے والوں کی سنکھیہ کو بڑھنے نہیں دینا چاہتی تھی وہ چھاتروں کے شبوں کے ذریعے ستہ حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن میں نے پتھ چھوڑ کر ایسا نہیں ہونے دیا سوتروں کے حوالے سے سپیچ کی ایک ایسی کاپی سامنے آئی ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ شیخ حسینہ کا وہ سمبودھن ہے جو وہ پی ایم پتھ سے استیفے کے بعد اور دیش چھوڑنے سے پہلے دینا چاہتی تھی لیکن وہ ایسا نہیں کر پائیں آنن فانن میں ان کو بانگلہ دیش چھوڑنا پڑا پیتالیس میٹ سے بھی کم سمیں کی محلت ان کو ملی اس سپیچ میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس میں انہوں نے اپنی تختہ پلٹ کے لیے سیدھے طور پر امیرکا کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے بانگلہ میں لکھے گئے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سرکولیٹ ہوئے اس سپیچ کا ایک پیارہ جو ہے اگر اس کا نواد کیا جائے ہندی میں تو وہ کہتا ہے کہ میں نے استیفہ دے دیا ہے تاکہ مجھے بڑی تعداد میں شبوں کی یاترہ جو ہے وہ نہ دیکھنا پڑے وہ چھاتروں کی لاش پر سوار ہو کر ستہ میں آنا چاہتے تھے لیکن میں نے اس کی عنومتی نہیں دی میں نے پردھان منتری پت سے استیفہ دے دیا میں ستہ میں بنی رہ سکتی تھی یدی میں نے سنٹ مارٹین دوئپ کی سمپربھتہ امریکہ کے سامنے سمرپت کر دی ہوتی اور اسے بنگال کی کھاڑی میں اپنا پربھت اسطح پت کرنے کی عنومتی جو ہے میں نے اگر وہ دے دیا ہوتا میں دیش کے لوگوں سے وینطی کرتی ہوں کہ کرپیہ کٹرپنتیوں کے بہکاوے میں نہ آئیں تو یہ جو ہے اس طرح سے اگر دیکھیں تو شیخ حسینہ نے امریکہ پہ بہت گمبیر آروپ لگائے سمبودھن کے ذریعے سنٹ مارٹین ایک ایسا دوئپ ہے جو بنگال کی کھاڑی کے اتر پروی حصے میں عوستت ہے اور قریب تین ور کلومیٹر کا یہ دوئپ ہے وہ بنگلہ دیش کا حصہ ہے رنیتی کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو اس دوئپ کی کافی اہمیت ہے اور اس پر امریکی نظر کی بات کرنا جو ہے اور اسے پورا نہ ہونے پر خود کو ستہ سے بے دخل کیے جانے کا جو دعویٰ ہے وہ کافی سمویدنشیل ہے اس کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں یہ بات تو سچ ہے کہ امریکہ شیخ حسینہ کے شاسن کال میں مانو آدھکار حنن کو لے کر کافی مکھر رہا اس نے بین پی کے نیتاؤں کے پرتی شیخ حسینہ کے ویبھار کو لے کر بھی سوال اٹھائے بنگلہ دیش میں آر اکشن کو لے کر جو آنولن شروع ہوا اس سے پہلے بھی یہ ریپورٹ آئے کہ امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے جو ہے وہ شیخ حسینہ کے خلاف کام کر رہی ہے عوامی لیگ کے نیتاؤں کے حوالے سے یہ بھی ریپورٹ کیا جا رہا ہے کہ مئی کے مہینے میں ایک امریکی راجنہی کے بنگلہ دیش دورے کے سمیں شیخ حسینہ کو ستہ سے ہٹانے کی جو پرشت بھومی ہے اس پر کام کیا گیا اس کو تیار کیا گیا اس کو پختہ کیا گیا بنگلہ دیش میں جو امریکی راجدود رہے پیٹر ہاس وہ بھی عوامی لیگ کے نیتاؤں کے آروپ کے مطابق ان کا جو جھکاؤ تھا وہ بین پی کی طرف تھا تو ان تمام باتوں آروپوں یا پھر شیخ حسینہ کے جو کتھت جو ایک سپیچ ہے اس کے مدنظر امریکہ کی طرف سے کوئی پرتقریہ بھی نہیں آئی ہے لیکن جس طریقے سے یہ معاملہ پورا زور پکڑ رہا ہے اور جس طرح سے اس کو میڈیا میں اٹھایا جا رہا ہے دیکھنا ہے کہ امریکہ کیا اس کا کھنڈن کرتا ہے یا اس پر کوئی پرتقریہ دیتا بھی ہے یا نہیں